اسلام علیکم میں ہوں رانا مرتور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی پیو نیز ٹی وی یوٹیب چینل ویکلی پریجز اپ ڈیٹس مارکٹ سیٹویشن اور مارکٹ ٹرینڈ کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت پر حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پچھلے گزرے ہوئے پورے ہفتے کے اندر بیریٹون مارکٹ کرنچی کی مارکٹ کا کیا ٹرینڈ رہا کیا یہاں سیٹویشن رہی اور کرنٹ پریجز کی ابھی کیا اپ ڈیٹس ہے ابھی ایک دو دن کے اندر جو پریجز ہیں ان کی کیا اپ ڈیٹس ہیں اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ جو پریجز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر یہ ٹوٹل ہی مارکٹ سے لیے یہ پریجز ہوتے ہیں یہ جو ٹوٹل کسی بھی پروپٹی کا جو بھی ڈسکس ہو رہا ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہ مارکٹ سے لیے پریجز میں تھوڑا بہت تو آپ کو فرق مل سکتا ہے لیکن ایک بہت بڑا فرق جو معنی رکھتا ہو ایسا فرق انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اب میں جو پریجز بتایا کروں گا اس کے اندر پوزیشن یوٹیلیٹی کی جو چارجز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے تو اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ پوزیشن یوٹیلیٹی سمیت میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پریجز ابھی موجودہ ہر پریجز کی جو پریجز ہیں وہ پوزیشن یوٹیلیٹی کے ساتھ آپ کو بتایا جائیں گے اور اگر کہیں نہیں ہے پوزیشن یوٹیلیٹی تو اس کا میں الادہ سے آپ کے ساتھ ذکر کروں گا یہ ٹوٹل جو پریجز ہیں یہ سارے جو ہے وہ جرنل پروٹس کے ہیں جرنل ویلاس کے ہیں جرنل اپارٹمنٹس کے ہیں اگر میں کسی کٹیگری کو ڈسکس کر رہا ہوں تو کٹیگری کے نام بھی میں ساتھ دوں گا تاکہ آپ کو اس سمجھ میں آ جائے کہ جرنل جو پروٹس ہیں جرنل جو پروپٹیز ہیں ان کی ویلیو کیا ہے اور جو کٹیگریز ہیں ان کی ویلیو کیا ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پورشن 1 پر پورشن 1 میں آتا ہے بیل پروپٹی بیل پروپٹی میں سٹارٹ ہوتا ہے 2 بیٹ اپارٹمنٹ سب سے پہلے 2 بیٹ اپارٹمنٹ کے اندر ٹاور 1 اور ٹاور 13 سے لے کر 20 تک کے جو ٹاورز ہیں ان ٹاورز میں جرنل اپارٹمنٹ کا جو ریٹ ہے اسٹم موجودہ مارکٹ کے اندر وہ 60 لاکھ روپے سے لے کر 65 لاکھ کے درمیان کا ہے جرنل اپارٹمنٹ کا ریٹ اور جو گراؤن فلور اور جو چھٹا فلور یہاں کا جو ریٹ ہے تقریبہ 58 لاکھ روپے سے لے کر 60 لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے وید کی کا اور جو جنہ فیس اپارٹمنٹس ہیں جو موجودہ جنہ فیس ہیں فیچور تین کا جنہ فیس نہیں رہے گا لیکن ابھی جو موجودہ جنہ فیس ہیں ان کا جو ریٹ ہے تقریباً کو مارکیٹ کے اندر 71 لاکھ روپے سے لے کر 75 لاکھ کے درمین کا ریٹ ٹو بیڈ اپارٹمنٹس کا اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹاور 9, 10, 1, 2, 3 کا یہاں کا جو ریٹ ہے موجودہ مارکیٹ کے اندر ان کو تقریباً 59 سے لے کر اور 63 کے درمین کا ریٹ ہے 69 لاکھ روپے سے لے کر 63 لاکھ کے درمین کا اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹاور 11 اور 12 کا ٹاور 11 اور 12 کا جو ریٹ ہے تقریباً 59 سے لے کر 63 کے درمین کا اس کا بھی ریٹ ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹاور 21 اور 22 کا 21 اور 22 جو ویڈ کی ٹاور سے اس کا جو ریٹ ہے موجودہ مارکیٹ کے اندر 60 لاکھ روپے سے لے کر 65 لاکھ کے درمین کا ریٹ ہے پھر نمبر آتا ہے ٹاور 23 اور 24 کا ٹاور تیس اور چوبیس کے اندر اسٹم ویڈاؤٹ کی جو اپارٹمنٹس ہیں ان کا جو ریٹ ہے مارکٹ کے اندر کوئی تقریباً ستاون لاکھ روپے سے لے کر ساٹھ لاکھ کے درمیان کا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے تھری بیٹ کا تھری بیٹ کا موجودہ مارکٹ میں ریٹ ایک کروڑ تیس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ پینتالیس لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے پھر نمبر آتا ہے فور بیٹ کا فور بیٹ کا ریٹ ہے ایک کروڑ پیسن لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ نوے لاکھ کے درمیان کا اس پر ٹاور ایڈ فلور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے بیریہ ہائیٹس کا بیریہ ہائٹس کا جو اسٹم موجودہ ریٹ ہے وہ انہر اپارٹمنٹس کا جو ریٹ تقریباً کوئی پچھومن لاکھ روپے سے لے کر ساٹھ لاکھ کے درمیان میں اور جو آؤٹر اپارٹمنٹس ہے آؤٹر اپارٹمنٹ کا جو ریٹ ہے تقریباً کوئی 62 لاکھ روپے سے لے کر 22 لاکھ کے درمیان کیا ریٹ ہے آوٹ آر اپارٹ میٹس کا اس کے بعد نمبر آتا ہے اکبال ویلا کا اکبال ویلا دیڑھ سو گس یہاں کا جو ریٹ ہے اسٹرم تقریباً کو 1 کروڑ 40 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ 45 لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے پھر نمبر آتا ہے قائد ویلا دو سو گس کا دو سو گس کا اسٹرم جو ریٹ ہے تقریباً ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ پچانوے لاکھ کا ریٹ ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹین اے کے ویلاس دو سو گس کا یہاں کا جو ریٹ ہے تقریباً ایک کروڑ اٹیس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ پینتالیس لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ایلیون اے کے دو سو گس کے ویلاس کا یہاں کا ریٹ اسٹا موجودہ مارکٹ کے اندر ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے سے لے کر ایک روڑ چالیس لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے ایلیون اے کے ہی ایک سو باون کس کی ویلاس یہاں کا جو ریٹ ہے تقریباً مارکٹ میں ایک روڑ پانچ سے لے کر ایک روڑ پندرہ لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے ایلیون بی کے ایک سو باون کس کے ویلاس جو وید کی ویلاس ہے اس کا جو ریٹ ہے تقریباً مارکٹ کے ادر کوئی پچانوے لاکھ روپے سے لے کر ایک روڑ پانچ لاکھ کے درمیان میں اور جو without keys ہیں ان کا ریٹ ہے 90 لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ کے درمیان میں اس کے بعد نمبر آتا ہے پی 27 کے 220 کی ویلاس کا پی 27 کے 220 کی جو ویلاس ہیں ایک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ 30 لاکھ کے درمیان میں اس پر لوکیشن اس کے بعد ہے پی 31 کے ویلاس پی 31 کے جو ویلاس ہیں وہ وید کی جو ویلاس ہیں ان کا ریٹ ہے ایک کروڑ 5 سے لے کر ایک کروڑ 15 لاکھ کے درمیان میں اور جو without keys ہیں without keys کا جو ریٹ ہے 90 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ 5 لاکھ کے درمیان میں اس کے بعد نمبر آتا ہے اسپورٹس ویلاس کا اسپورٹس ویلاس کا جو ریٹ ہے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ 70 لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے اس پر لوکیشن جیسی لوکیشن ویسے اس کے پیسے اس کے بعد نمبر آتا ہے پیرڈائز ویلاس کا پیرڈائز ویلاس کا جو اسٹا موجودہ ریٹ ہے تقریباً کچھ دھائی کروڑ سے لے کر تین کروڑ کے درمیان کا ریٹ ہے ایس پر لوکیشن پیراڈائز جو ویلاز ہیں یہ بھی ویڈاؤٹ کیز ہیں یہ تو تھا پورشن ون بیلڈ پروپٹی کا اب ہم ڈسکس کریں گے پورشن ٹو پر پورشن ٹو میں سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے پرسنڈ ون ڈھائیسو گس یہاں کا جو ریٹ ہے جنرل پلوٹس کا وہ تقریب ہے ایک کروڑ سے لیکر ایک کروڑ تیس لاکھ کے درمیان اسپر لوکیشن پھر ہے پی فور کا پانسو گس یہاں کا جو ریٹ ہے ایک کروڑ سے لیکر ایک کروڑ چالیس لاکھ کے درمیان میں اسپر لوکیشن اس کے پر نمبر آتا ہے پی سکس کا موجودہ رہے ڈھائیسو گس کا تقریباً پچپال لاکھ روپے سے لیکر پچاسی لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے پھر ہے پی سیون کا ہزار گس یہاں کا ریٹ ہے ایک کروڑ پھر ہے پی نائن پی فائف بیریہ ہیلز یہ تینوں جو پریسنٹ ہیں ایک ہی جگہ پر ہیں ایک ہی پریسنٹ کے تین نام ہیں یہ چل یہاں کا جو ریٹ ہے ایک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ پچاس لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے ایس پر لوکیشن جیسی لوکیشن ویسیوز کے پیسے اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹین بی اور الیون بی کے ایک سو پچیس گس کے پلوٹس کا یہاں کا جو ریٹ ہے تقریباً کوئی تیس لاکھ روپے سے لے کر اور چھبیس لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن اس کے بعد نمبر آتا ہے اللی بلوگ کا اللی بلوگ کا جو پلوٹ ہے یہاں کا ریٹ ہے تقریباً پینتیس لاکھ روپے سے لے کر اور پینتالیس لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن پھر ہے پی بارہ کا دھائی سو گس یہاں کا جو ریٹ ہے تقریباً کوئی اسٹا ہے موجودہ مارکٹ کے 45 لاکھ روپے سے لے کر 50 لاکھ کے درمیان میں S پر لوکیشن پھر ہے پی 14 کا 125 گز یہاں کا ریٹ ہے تقریباً کوئی 32 لاکھ روپے سے لے کر 35 لاکھ کے درمیان میں S پر لوکیشن پھر ہے پی 15 کا 125 گز یہاں کا ریٹ ہے تقریباً کوئی 30 لاکھ روپے سے لے کر 32 لاکھ کے درمیان میں S پر لوکیشن پھر ہے پندرہ A کا 125 گز یہ vidout position ہے پندرہ اے کا 125 یہاں کا جو ریٹ ہے تقریباً 20 لاکھ روپے سے لیکن 22 لاکھ کے درمیان کا rate ہے پھر ہے پندرہ ب کا 125 یہ بھی vidout position ہے یہاں کا جو ریٹ ہے تقریباً inhib Result یہاں کا ریٹ ہے 90 لاکھ روپے سے لیکن 1.5 لاکھ کے درمیان میں اس پر لوکیشن پھر ہے پی سترہ کا ہزار گز یہاں کا جو ریٹ ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ اسی لاکھ کا درمیان کا پھر ہے پی اٹھارا کا ہزار گز یہاں کا جو ریٹ ہے تقریباً کوئی ایک کروڑ اسی لاکھ روپے سے لے کر دو کروڑ کے درمیان میں اس پر لوکیشن یہ تو تھا پورشن 2 اب ہم ڈسکس کریں گے پورشن 3 پر پورشن 3 سٹارٹ ہوتا ہے پریسنڈ 21 اور پریسنڈ 22 سے P21 اور P22 کا جو موجودہ ریٹ ہے تقریباً کوئی 23 لاکھ روپے سے لے کر 26 لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے integrate 200 کس کے دونوں پرسنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے P23 کا 125 کس یہاں کا جو ریٹ ہے تقریباً کوئی 14 لاکھ روپے سے لے کر 15 لاکھ کے درمیان میں all dues ki Lear کا پھر نمبر آتا ہے P24 کا P24 کا جو ریٹ ہے تقریباً کوئی 15 لاکھ روپے سے لے کر 16 لاکھ کے درمیان میں all dues ki Lear اٹھارہ لاکھ کا درمیان میں جس میں آل ڈیوز گلئر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے بھی پچیس اے کا پچیس اے جو تھوڑا سو ایریہ جو سیو ہے یہاں کا ریٹ ہے بارہ سے تیرہ لاکھ روپے کا یہاں بھی پوزیشن یوٹیلیٹی شامل نہیں ہے کیوں بھی تیار نہیں ہے یہ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے بھی چھپیس اے کا چھپیس اے کا جو گولڈن پیس ہے درمیان مالا جو ایریہ ہے یہاں کا جو لیٹ ہے تقریبا کوئی ساڑھے انیس لاکھ روپے سے لے کر اور ساڑھے اکیس لاکھ کے درمیان میں اور جو سراؤنڈنگ کا جو ایریہ ہے writing ہے لیکن سراؤنڈنگ کا جو ایریہ ہے یہاں پر آپ کو ملتا ہے پلان کو تقریبا سترہ لاکھ روپے سے لے کر بھیس لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوگیشن اور جو انڈر डیولپنٹ اےریاز ہیں یہاں کا جو ریٹ ہے تقریباً کوئی موجودہ مارکیٹ کے اندر چودہ لاکھ روپے سے لے کر سولہ لاکھ کے درمیان میں اس کے بعد نمبر آتا ہے پی ستہائیس کا ایک سو پچیس گس یہاں کا ریٹ ہے اٹھارا لاکھ روپے سے لے کر تیس لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے پی ستہائیس اے کا پانسو گس یہاں کا جو ریٹ ہے اسٹر موجودہ مارکیٹ میں 55 لاکھ روپے سے لے کر 75 لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن پھر ہیں پی 28 کا 125 گز یہاں کا جو ریٹ ہے موجودہ مارکیٹ کے اندر جو گولڈن پی سے پی 28 کا اوپر والا جو ڈیویل پیری ہے یہاں کا جو ریٹ ہے موجودہ مارکیٹ میں تقریباً کوئی 20 لاکھ روپے سے لے کر 24 لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن اور جو انڈر ڈیویلٹمنٹ ایریاز ہیں پی 28 کے یہاں کا ریٹ ہے تقریباً 17 لاکھ روپے سے لے کر 20 لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن پھر ہیں پی 29 کا 500 گز یہاں کا جو ریٹ ہے موجودہ مارکیٹ میں 50 لاکھ روپے سے لے کر 70 لاکھ کے درمیان میں ایس پر لوکیشن پھر ہیں پی 30 کا 200 گز اسٹر موجودہ مارکیٹ میں پی 30 کا جو ریٹ ہے تقریباً کو 32 لاکھ روپے سے لے کر 45 لاکھ کا ریٹ ہے اس پر لوکیشن اس کے بعد نمبر آدھا ہے پی اکتیس کے اکسو پچیس گز کا پی اکتیس کا اکسو پچیس گز ملتا ہے تقریباً کچھ سترہ لاکھ روپے سے لے کر اکیس لاکھ کے درمیان میں اس پر لوکیشن پھر اس کے بعد نمبر آدھا ہے پی اکتیس کا ڈھائیسو گز یہاں کا جو ریٹ ہے یہ ابھی پی اکتیس کا جو ڈھائیسو گز ہے اس میں پودیشن یوٹیلیٹی پیٹ نہیں ہے کیونکہ موسٹ لوگوں نے بھی یہاں پودیشن ابھی لیے نہیں ہے تو اس وقت سے یہ جو ریٹس ہیں پی 32 کے اس میں پودیشن یوٹیلیٹی شامل نہیں ہے اکیس لاکھ روپے سے لے کر چوبیس لاکھ کے درمیان میں اس پر لوکیشن پھر ہے پی تیس پی تیس کا پانسو گز ملتا ہے آپ کو تقریباً کوئی تیس لاکھ روپے سے لے کر پینتالیس لاکھ کے درمیان میں اس پر لوکیشن اس میں بھی پودیشن یوٹیلیٹی شامل نہیں ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے پی 34 کا پی 34 کا اسٹرم جو موجودہ ریٹ ہے تقریباً کوئی پچیس لاکھ روپے سے لے کر چھتیس لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے اس پر لوکیشن جیسی لوکیشن ویسے پیسے یہ بھی ویداؤٹ پودیشن یوٹیلیٹی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے پی 36 کے پانسو گز کا یہاں کا جو ریٹ ہے اسٹرم پچھپل لاکھ روپے سے لے کر پیسٹ لاکھ کے درمیان کا اس پر لوکیشن یہ بھی ویداؤٹ پودیشن یوٹیلیٹی اس کے بعد نمبر آتا ہے پی 37 کا پی 37 کا جو ریٹ ہے ستر لاکھ روپے سے لے کر اسی لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے اس پر لوکیشن ویداؤٹ پودیشن یوٹیلیٹی ہے یہ اور بیریہ گرینز کا جو ریٹ ہے اسٹرم موجودہ مارکیٹ کے اندر وہ کوئی مائنس پچاس سے لے کر مائنس ایک لاکھ کے درمیان کا ریٹ ہے انہی ریٹوں میں بائر اور سیلر دونوں مل جاتے ہیں ہم شامل کریں گے پی 40 کو بھی پی 40 کا جو 2500 ہے موجودہ مارکیٹ کے اندر کچھ نظر پوشٹیں نظر آنا شروع ہی مجھے پی 40 کی اس کا جو ریٹ ہے تقریباً کوئی مائنس پندرہ لاکھ روپے کا ریٹ ہے پی 40 کا اسٹر موجودہ مارکیٹ کے اندر 2500 کا پی 40 کا ہی 500 کا ابھی فیلال نظر نہیں آیا تو اس فرح سے میں آپ کو اس کے کنفرم ریٹ آپ کو بتانی پاؤں گا میں یہ تو تھا پورشن 3 اب ہم ڈسکس کریں گے پورشن 4 پر پورشن 4 میں سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے گولف سٹی گولف سٹی کا اسٹر موجودہ مارکیٹ کے اندر جو ریٹ ہے تقریباً کوئی 55 لاکھ روپے سے لیکر 70 لاکھ کے درمین کا ریٹ ہے اس پر لوکیشن ویڈاؤٹ پوزیشن یوٹیلیٹی ہے یہ بھی اس کے بعد نمبر آتا ہے پیرڈائز کے پی 47 کا اور پی 49 کا یہاں کا جو ریٹ ہے اسٹر موجودہ مارکیٹ پر 50 لاکھ روپے سے لیکر 65 لاکھ کے درمین کا ریٹ ہے اس پر لوکیشن اور پیڈ اماؤٹ اس کے بعد نمبر آتا ہے پی 48 کے 200 گز کا یہاں کا جو ریٹ ہے تقریباً کوئی مائنس 15 لاکھ روپے سے مطلب 45 لاکھ روپے سے لیکر 60 لاکھ کے درمین میں اس پر لوکیشن ویڈاؤٹ پوزیشن یوٹیلیٹی اس کے بعد نمبر آتا ہے پی 50 کے 500 گز کا پی 50 کا جو 500 گز ہے وہ مارکیٹ کے اندر کوڈ ہو رہا ہے تقریباً کوئی 15 لاکھ روپے مائنس کے اندر پیڈ اماؤنٹ میں سے 15 لاکھ مائنس کر دیں فل پیڈ فائل ہے اس پہ سے 15 لاکھ مائنس کر دیں آپ کو ریزنٹ نکل آئے گا پی 50 کا ریٹ کیا اس ٹیم اس کے علاوہ مرڈنگ کے حوالے سے جو میں ایک دو ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتانا شروع کیا تھا مرڈنگ کے ریٹس کا مرڈنگ کا جو ریٹ ہے سپورٹس اور پیرڈائز کی جو ڈسپیٹڈ فائلز ہیں جو سیلنگ کے لیے آ رہی ہیں ان کا ریٹسٹ ہے موجودہ مارکیٹ میں 41% مائنس سے لے کر 43% مائنس کا ریٹ ہے موجودہ مارکیٹ میں سپورٹس اور پیرڈائز کی وہ فائلز جو سیلنگ کے لیے آ رہی ہیں اور وہ مرڈنگ کے ریٹ پر بکتی ہیں اس کے علاوہ جو Old BTK کی فائلز ہیں یا پھر Valley Block کی جو فائلز ہیں یہ Open Marketment ریڈ نہیں ہو رہی جو پروسیز ہیں وہ اس کا بند کیا ہوا ہے ابھی ہے صرف وہی لوگ اس کو خریدتے ہیں جو لوگ جو بلڈرز یا پھر جو ڈیلر حضرات بیریہ میں جن لوگوں کی سیٹنگ ہے وہ اپنے لے کر اپنے پروجیکٹس میں اس کو مرس کرواتے ہیں وہی لوگ اس کو بائی کرتے ہیں ان کا ایک اپنا ریٹ ہے ویسے نارمل جو مارکیٹ کے اندر جو ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے ان فائلز کا وہ تقریباً کوئی ساڑھے آٹھ لاکھ روپے سے لے کر اور نو لاکھ کے درمین کا ریٹ ان فائلز کا میں نے دیکھا ہے Old BTK واری Disputed اور Valley Block کے Disputed فائلز کا یہ تو تھی صورتحال جو میں نے آپ کو ریٹس کے حوالے سے بتائی overall total barrier کو میں نے cover کرنے کی کوشش کی ہے ایسی کوئی بات جو میں آپ کو ایسی property جس کے بارے میں میں ڈسکس نہ کر سکا ہوں آپ مجھے comment کر کے آپ مجھ سے پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے مارکٹ ٹرینڈ اور مارکٹ سیٹریشن پر اس ٹرم جو موجودہ صورتحال ہے موجودہ صورتحال کے اندر اس ٹرم جو بائنگ اور سیلنگ ہو رہی ہے خاص طور پر جو بائنگ ہو رہی ہے وہ جنمن بائر ہے مارکٹ کے اندر اس ٹرم جو بائنگ ہے وہ انڈ یوزر ہے انڈ یوزر مطلب جو بائنگ کر رہا ہے اس ٹرم وہ لوکیشن کے حساب سے اور پیسوں کے حساب سے مطلب پریزز کے حساب سے اور لوکیشن کے حساب سسٹم بائنگ ہو رہی ہے یہ جو موجودہ مارکٹ ہے یہ میکسیمم ڈاؤن ہے اس ڈاؤن مارکٹ میں جو بھی خریداری کی گئی ہے اس خریداری میں آپ کو جو اگر پروفٹ نہیں ہو رہا تو آپ کو انشاءاللہ لاؤس بیس میں نہیں ہو اس ٹرم موجودہ مارکٹ میں جو بائنگ ہے وہ ٹو بیٹ اپارٹمنٹس میں ہے باقی جو بل پروپٹی اس طرح وغیرہ کے اندر اتنی خاص کو ہلجل نہیں ہے اوورال جو سٹویشن ہے وہ نہ اتنی ڈاؤن ہے نہ اتنی اپ ہے ہلجل ہو رہی ہے اس ٹرم میں آپ کو بتایا کہ جنون بائر مارکٹ کے اندر موجود ہے انڈ یوزر مارکٹ کے اندر موجود ہے اور اس ٹرم کے جو انڈ یوزر کی خریداری ہے وہ میں آپ کو بتایا کہ یہ انشاءاللہ ان کے لئے ایک بینیفیشری رہے گی تو یہ اوورال صورتحالل ہے پیچھلے پورے ہفتے کی جو میں نے آپ سے میں نے اپنی اس ویڈیو کو ڈیوائٹ کیا چار پورشنز میں چاروں پورشنز کی جو میں نے جو ڈیٹیل ہے وہ ڈسکرپشن میں میں نے دے دی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں ہر پورشن کی ایک الہدہ سے میں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کس پروپٹی کو میں کس پورشن میں لیتا ہوں اس کی ڈیٹیل اس کے ڈسکرپشن میں اس کی موجود ہے نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اب جو ویڈیو آ رہی ہے اس پر ہم ذکر کریں گے پی اکر تیس پی پینتیس سپورٹس فلاس کا اور جو اس کی سراؤنڈنگ جو پریسنٹس ہیں ان پریسنٹس کا جو فیچر اور ان کا آنے والے ٹائم کے اندر ان کے کیا اچھائیوں ہوں گی کیا ان میں برائیوں ہوں گی